پھرنا چھوٹو سا تو بیک ہے اور اس میں بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو چلیں دیکھیں یہ کیا کیا رکھا ہے میں نے اپنے بیک پیک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ان ویلکم بیک ٹو مای چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو مجھے باہر جانا ہوتا ہے جب بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنا بیک جو ہے نا رات میں ہی یا صبح میں ریڈی کر لیتی ہوں تو اور کبھی کبھار اتفاق سے پلان بن جاتا تو پھر جلدی جلدی سے چیزیں ٹوزنی پڑتی ہیں پھر تو وہ مجبوری ہو جاتی ہے نا لیکن پھر میں نے چلے سوچا کہ آج میرا بیک جو ہے نا وہ ریڈی ہے تو کیوں نہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں اپنے بیک میں کہہ کے چیزیں رکھتی ہوں جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ میرے دو بچے ہیں ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے تو میرے اپنے سامان کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کا سامان بھی ہوتا ہے میرے بیک میں بلکہ زیادہ سامان آپ کو بچوں کا ہی ملے گا اپنا سامان رکھو نہ رکھو بچوں کا تو رگنا پڑتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب مجھے دور جانا ہوتا ہے یا زیادہ لمبے ٹائم کے لیے جانا ہوتا ہے تو میں دو بیکس اپنے پاس رکھتی ایک توٹ بیک ہے اس میں پھر زیادہ سامان آتا ہے اور اگر مجھے ایک ڈیر گھنٹے کے لیے یا باہر ایسی تھوڑی سے کام کے لیے جانا ہوتا ہے تو پھر میں یہ والا بیگ رکھتی بیگ پیکس جو ہے مجھے کافی زیادہ ایزی ٹو کیہری لگتے ہیں شادی سے پہلے بھی رضا تھا بیگ پیکس ہی اس کا اکتی اور ابھی بھی میری یہی روٹی ہے تو یہ والا بیگ جانے میں بچہ پارٹی سے گئے تو مجھے تھوڑا سا ایکسپنسیف پڑھاتا بچہ پڑھاتا ہے لیکن نو ڈاؤٹ ہے بہت کیوڈ بیگ اور بہت مطلب ڈیوریبل ہے تو اس کو چھوٹی بیٹی کے لیے لیا تھا کہ میں اس کو ایسے ہنگ کرنے کے لیے دے دوں لیکن میں اس پہ زادہ ترجہ ہو اپنے ہی سامائل رکھتی تو بھاری ہوتا ہے تو بھاری ہوتا ہے کہ میں خود دے ہنگ کر لیتی اور اگر ہلکا ہوتا ہے تو پھر جو ہے میں اپنے بیٹی کو دے دیتیوں تو کافی کارمیلیٹ اور کافی مجھے آرام سے ہنگ کرو آپ کے شونڈر میں پین بھی نہیں ہوگا دونوں سائٹ پہ ایکوال ویٹ آتا ہے کہ یہ اس کے سٹرپس ہیں بیک پیکس کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ مطلب آرام سے آپ ہنگ کر سکتے ایک ہاتھ آپ کا ریزرڈ نہیں رہتا مطلب بار بار جو ہے وہ لٹک رہا ہے گر رہا ہے ٹوٹ پیل بغیرہ یا پھر جو ہے نا ویٹ ایک سائٹ پہ زالہ تو دونوں سائٹ پہ ایکوال ویٹ آتا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم کے ہم دیکھتے ہیں ہم جاتے ہیں میرے بیگ میں تو یہ کچھ میرے اس طرح سے شکل میرے بیگ کی تو سب سے پہلا آئیٹم ہم نکالتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ فیڈر نصر آئے گی تو میں جانا ہے مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ نائٹ جانا ہے مطلب میں گیارہ ساڑی گارہ بچے نکلوں گی تو میں فیڈر رکھ لیتا ہوں میں سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے میرے بیٹی کا تو امو من جانا میں اس کے ساتھ ایک چھوٹا ساشے جو ہے وہ دودھ کا پاوڈر ملک رکھ لیتا ہوں یا پھر جو ہے نا زیپ لک بیک میں جو ہے وہ پاوڈر ملک ڈال دیتا ہوں ابھی میں جہاں جا رہی ہوں وہاں پہ مجھے مل جائے گا اس وجہ سے میں نے جو ہے نا وہ ملک پاوڈر نہیں لیا پھر سیکنڈ آ جاتا ہے میرا والٹ ایسے ایسے کوئی کام ہے نہیں جہاں میں جا رہی ہوں لیکن میں احتیاطاً براکن رکھ لیتا ہوں کہ ضرورت پڑھ سکتی ہے ثرد چیز آ چیز ہے میرے پاس یہ ہے پانی کی بوٹل ٹھیک ہے پانی کی بوٹل بھی میں جب باہر نکلتی ہوں ساتھ رکھتی ہوں اس پہ بچوں کے لیے ہی نہیں شادہ سے پہلے میں باہر نکلتی ہوں پانی کی بوٹل ساتھ رکھتی تھی ہوتا یہ ہے کہ اگر پانی کی شاپ پانی کی بوٹل میں ملک ہے تو پانی ہوتا ہوتا ہے کہ کافی اگر نہیں ہوتی تو اس میں پانی ہوتا ہے تیاتان ہمیشہ ہی رکھتے ہوں تو چھوٹی سی کیوٹ سی بوٹل ہے جو آرام سے ماری چھوٹی سی بیک میں آگے اور یہ لپم ہے اس لئے رکھیں جیسے کہ وینٹرز ہے تو وینٹرز میں لپم ہو گئی لوشن ہو گئی چیزوں کی کسی بھی ہوں ضرورت کر جاتی ڈائپرس نیسیسری ہیں بچوں کے ساتھ اس وجہ سے میں نے ایک اپنا سوڑی ایک میں نے اپنے بیٹے کا اور ایک میں نے اپنی بیٹی کا رکھا ہے ویٹ ٹیشو بھی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ must have item ہے تو ویٹ ٹیشو بھی رکھتی ہوں میں بچوں کو جو ہے وہ ہاتھ وغیرہ ساف کرنا ہے فیس وغیرہ کلین کرنا ہے تو اس کے لئے ویٹ ٹیشو ایسے میں نے پاس چھوٹا پاکٹ ہوتا ہے ابھی میرے پاس وہ ختم ہوئے میں ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ بڑا والا ہی رکھ لیا ہے اچھا جی پھر یہ لوشن آگیا لوشن بھی میں شادی سے پہ لے ہی اپنے ساتھ رکھتی ہوں کیونکہ ڈرائنیس جو ہے مجھے ہاتھوں پہ کافی زیادہ رہتی ہے تو کسی سے ہاتھ پہ لاؤ تو بہت عجیب سے اپنے پاکٹ جاتا ہے تو اس وجہ سے میں لوشن اپنے پاس رکھتی ہوں بیگ میں اور یہ برش میں اپنی بیٹی کے لئے رکھا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے اکثر میں وال وغیرہ نہیں بچے بنواتے ہیں زد میں تو پھر ڈھاڑی وغیرہ میں بنانے ہوتے ہیں تو میں ایک چھوٹا سے برش اپنی بیٹی کے لئے جو ہے نا وہ ساتھ میں رکھ لیتی ہوں تاکہ جو ہے وہ ضرورت پڑھنے پہ میں اسی یوس کر سکوں اچھا جی اب کیا نکلتا ہے تو یہاں پہ ہی پاوڈر نکلا ہے پاوڈر جو ہے ہم بچے کے لئے مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے چھوٹے بچے ہوتے تو وامٹ وغیرہ کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے میں رکھتی تھی اور ویسے بھی پاوڈر جو ہے کافی جگہ دا جگہ ہے جو ہے وہ یوس کر رہتا ہے یہ ہے پاوکٹ ٹیشوز پاوکٹ ٹیشوز میں شروع سے اپنے بیگ میں رکھتی ہوں کیونکہ مجھے جو ہے نہ میں جب بھی کھانے وغیرہ کھانے لگتی ہوں تو بھی ناک پہنے لگ جاتی ہے تو اگر نہیں ہوتے ٹیشوز تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی اچھا یہ چھوٹے چھوٹے چیز supervise بہت نہیں بہتلی کسی بھیٹی نے gosh چھوٹے دیinaire یہ بیٹی منا چھوٹے چیز parent چھوٹے اکٹر ۔ ہوں میں مرے تنر وہ ہے skin un 1 2 جو ہے وہ چینج کر سکتے ہو تو الیپٹن میں ایسی بیگ میں رکھ لیتی ہو پھر یہ چھوٹو چیزیں پتہ نہیں کس وقت میرے بیٹی نے جو ہے وہ بیگ میں ڈال دی ہے جس میں بریسلٹ ہے ان کا کیچین ہے لائٹ والا پھر آجاتے ہیں فرنٹ والی پاکٹ پہ تو ایسا نہیں کہ میں خالی چھوٹ دی ساری جگہ پر یوسفل کرتی ہوں آجاتے یہ پاکٹ پرفیوم بھی میں یوسفل ہوتا ہے کافی اپنے پاس رکھتی ہوں کیونکہ جو ہے نا پرفیومس کی کہیں پہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو ایمبارسمنٹ ہوتی ہے اگر آپ کو سوٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے اور آپ میں سے سمائل آرہی ہے تو اس میں ایک چھوٹ ایسا پاکٹ پرفیوم میں رکھتی ہوں تاکہ مجھے ضرورت پڑے تو میں اس میں نکال کے یوسف کر سکوں آچھا جی اب یہ پیکٹ جو ہے نا یہ میں اپنے لئے اس میں میری سکاف پنز رکھی ہوتی ہیں اکثر ہی رکھی ہوتی ہیں اور یہ پوری وغیرہ اس لئے میں رکھتی ہوں تاکہ اگر بال کول کے بیٹی کے لئے جا رہی ہوں تو بال باننے کے لئے ضرورت پڑے تو میں نکال کے لگا دوں اور ہیر پنز بھی جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لئے رکھتی ہوں میں خود تو ہجاب کرتی ہوں تو مجھے انسائی جیلو کی ضرورت نہیں پڑتی صرف اس کاف پنز کی ضرورت پڑتی اور گمیز میں ایسی ہی رکھ لیتی ہوں تو ابھی کبھی دل چاہا چلانے کا مو تو آپ نے گاڑی میں نکال کے اور مو میں رکھ لی بیگ جو ہے وہ پورا کھالی ہو چکا ہے اور سامان اتنے سے بیگ میں سے کچھ اتنا ڈھیر سارا نکلا ہے ابھی میں اس میں مزید دو چیزیں ٹھوس ہوں گی ایک جو ہے وہ ائرپورٹ اور ایک موبائل تو یہ دونوں چیزیں بھی آئیں گی کیونکہ میں ویڈیو بنا رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے یہ دونوں چیزیں اس وقت نہیں ڈال دی تھی تو جاتے ہو میں نے یہ دونوں چیزیں بھی ڈال دی تھی تو زیادہ جو سامانے ہو میرے بچوں کے یہ بیرا سامان تو خود مختصر سا ہے شادی کے بعد یہ ہی ہوتا ہے بھائی اپنے آپ سے زیادہ جو ہے نا اپنے بچوں کی چیزوں کو لے کے کہیں جانا پر رہا ہوتا ہے تو یہ تھی چھوٹی سے ویڈیو آئے ہوگا آپ کو اچھو لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں با بائی